اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج نکلا تھا وہی کل بتایا تھا کہ قرنگی جانا تھا آج میں تھوڑا ٹائم سے نکلا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ سڑکوں پر سنناٹا یہ میں اس وقت کارساز والے ورید سے گزر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ کنیک کرے گا شارہ فیصل کو شارہ فیصل جس کے اوپر بے تہاشا رش ہوتا ہے اس ٹائم تقریبا تین بج کر بیس منٹ ہو رہے ہیں دوبیر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کیسا کیسا جو ہے نا یہاں پر رشتہ اور آج بلکل سنناٹا ہے اس خوف کی وجہ سے یہ جو خوف ہے یہ ہم سب کے اوپر اس طرح تاری ہو گیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں یہ دیکھیں شارہ فیصل یہ وہ سڑک ہے جہاں پر اس ٹائم پر اتنا رش ہوتا تھا میں کرنگی جا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آگے وہ قرنگی والا پول آئے گا یہ قرنگی والا پول ہے جہاں پر کافی ٹائم لگ جاتا تھا اس کے اوپر اس ٹائم چڑھنے میں اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ بلوچ کالونی والا پول آگیا یہ بلوچ کالونی کا پول دیکھیں آپ کیسا سنناٹا ہو رہا ہے کوئی کوئی لوگ مجبور لوگ بھی ہیں شوک سے تو کیا کہیں گے ان کو شوک سے تو نہیں یہ باہر نکلے ہوئے یہ مجبوری میں ہی ہوں گے جیسے میں نے اپنے بزرگوں سے ملنا تھا یہ دیکھیں میں بیک سائٹ بھی دکھا رہا ہوں بیک سائٹ پہ بھی بل پول جو ہے نا سنناٹا ہے پیچھے سے بھی سڑک خالی ہے اور آگے سے بھی سڑک خالی ہے اور اس کراچی شہر کا یہ عالم ہے تو کیا ہوگا آپ سوچیں تو صحیح ذرا یہ وہ سٹی سکول کے پاس جو بریج ہے اس بریج پر میں چڑھا ہوں دیکھیں کوئی گاڑی نہیں ہے کسی بھی قسم کی اب میں اس کے بعد قرنگی پہنچ گیا ہوں یہ بریج گراس کیا میں نے اور میں قرنگی پہنچ گیا ہوں اب آپ یہ بس قرنگی والے راستے پہ چلا گیا ہوں میں پہنچ گیا ہوں جو قرنگی پہنچنے والا ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں کس طرح بلکل ہر چیز جو ہے بند ہوئی پڑی ہے یہ میں واپسی کے راستے پر ہوں اور واپسی پر یہ میں حسن سکویر کے بریج پر ہوں فیڈل بی ایریہ واپس آنے کے لئے تو آپ دیکھیں یہاں بھی سنناٹا ہے اس وقت تقریباً پانچ بج رہے ہیں اور پانچ بجے لوگ ڈاؤن کا ٹائم بھی شروع ہونے والا ہے اور یہ دیکھیں یہ عالم ہے سنناٹا ہی سنناٹا اللہ تعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے اس بات کو کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہم کیا محسوس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظارہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کو ایسا بند کیا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ پوری دنیا کو بند کر دیا ہے یہ میں دس نمبر بریج کے پاس پہنچ گیا ہوں یہ ہے دس نمبر علیہ اکتاباد دس نمبر جس کو ہم کیا کہیں یہ اتنا رش والا ایریا لیکن یہ اتنی ساری دنیا اگر گھروں میں بھی بیٹھی ہے تو گھروں میں ان کا کیا حال ہوگا گھروں میں بھی پر یہ دیکھیں انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے کہ پانچ بج گئے ہیں یہاں سے آپ نہیں جا سکتے لہٰذا تھوڑا سا رونگ لے کے اوپر سے مجھے وہ جو انڈر پاس ہے انڈر پاس کے اوپر جو پول بنا ہوا ہے وہاں سے مجھے گھومنا پڑے گا اور اب حالت یہ ہے کہ میں خود یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے یہ کسی بندوں کا بھیجا ہوا عذاب نہیں ہے یہ کسی بندوں کا یہ کسی بندوں کے بچ کی بات نہیں تھی بندے تو تیرے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو تکلیف بھی بہت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بھی بہت بنتے ہیں اے اللہ تو اس وقت ہمیں ہم سب کو ایک دوسرے کا سہارا بنا دے یہ حالت دیکھ کر میں آپ کو کیا بتاؤں میں کیا محسوس کر رہا ہوں جی تو ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں لیاقت آباد دس نمبر یہ ہے وہ ہمارا لیاقت آباد دس نمبر جہاں پر ہر وقت رش ہی رش لگا رہتا تھا یہاں سے گاڑی کا گزرنا محال ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اے انسان تو کچھ بھی نہیں تیرے بس میں کچھ بھی نہیں میں چاہوں تو پورا جہان ایک چھٹکی میں بند کر دوں ایک چھٹکی میں ختم کر دوں تو یہ بند کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے یہ کام یہ دیکھیں جے دس نمبر لیتا بہت دس نمبر سے میں گزر رہا ہوں اور یہاں پر کتنا یہ وہ لوگ ہیں جو پانچ بج گئے ہیں اس وقت پانچ بج کے بیس منٹ ہو رہے ہیں اور لوگ اپنے گھروں کی طرف روانا ہے لوگ ڈاؤن کا ٹائم بھی شروع ہونے والا ہے پانچ بجے تو لوگ جو ہے اس وقت اپنے گھروں کی طرف آ رہے ہیں اپنے آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے آپ کو گھروں میں زیادہ سے زیادہ بندی رکھیں جس کو لوگ ڈاؤن کہتے ہیں اب بس اسی میں ہم محدود رہیں گے تو محفوظ رہیں گے یہ سوچیں کہ اگر اسی طرح یہ کچھ عرصہ چلتا رہا تو ہمارا کیا بنے گا ہمیں ہر طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور سہارا بننا ہے میرے بھائیوں ایک دوسرے کا سہارا بنو کوشش کرو جتنا کسی کے کام آ سکیں ہم کام آئیں یہی ایک طریقہ ہے اس وقت کو گزارنے کا مل جل کر گزار لیں تو اچھا ہے میں اس وقت گھر پہنچ گیا ہوں اور آپ بھی اپنا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين